آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر ملازہ فرمائے تھوڑا سا جھوڑ کر کے سنیں گے تو مجھے آچھا بہت شکریہ ایک معاول بنا یہاں سے بہت شکریہ پیچھے تک لوگ بیٹھے رہے ہیں تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے تجھے کھونے کا نوجوانوں کو بتا دوں یہ شیر بریک اپ کے بعد والا ہے تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے تجھے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے جھے کھونے کا کیا گیا کھونے کا کوئی غم نہیں ہے تجھے کھونے کا کھونے کا کوئی غم نہیں ہے کسی پانی کی قیمت کم نہیں ہے ہر ایک پانی مگر واہ یاد ہو گیا ہر ایک پانی مگر زمزم نہیں ہے ہر ایک پانی مگر زمزم نہیں ہے میرا میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے کیا بات ہے غضم کا شعر آ رہا ہے بھائی میرا زخم جگر وہ سیمزم میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے نوجوانوں سبالہ اس مصرے کو کہ میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے کسی کے پاس وہ مرہم نہیں ہے مرہم نہیں واہ واہ شیر بول رہے ہیں بھائی بہت اچھے کافیہ بول رہا ہے کیا کہنے ہیں آجی صاحب نے دعائیں دے دی تو مجھے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ کسی پانی کی قیمت میرا زخم جگر جو ٹھیک کر دے کسی کے پاس وہ مرحم نہیں ہے ایک اچھا شعر پڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ کسی کے پاس وہ مرحم نہیں ہے مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا یہاں بات ہے مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا مقابل پھر کوئی اپنا ہی ہوگا کہ دشمن میں تو اتنا دم نہیں ہے دادو تحسین سے پرویز صاحب بھی آپ کو نواز رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ دشمن میں تو اتنا دم نہیں ہے کیوں ہو ناراض آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کیوں ہو ناراض کچھ ہوا ہے کیا وصیم بھائی کیوں ہو ناراض کچھ ہوا ہے کیا تم کو مجھ سے کوئی گلا ہے کیا تم کو مجھ سے کوئی گلا ہے کیا ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا یہ دیکھئے حالت یہ وجد دیکھئے چشمے والے بھائی کا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سے پڑھ دو بھائی پرانے قصے یاد آ رہے ہیں شادہ پھر سے پڑھو چچا کو پیش کرتا ہوں کہ کیوں ہو ناراض تبریز عالم صاحب تبریز عالم صاحب کیوں ہو ناراض کچھ ہوا ہے کیا تم کو مجھ سے کوئی گلا ہے کیا ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا کیا کوئی اور تبریز عالم صاحب کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا میں چھلکتی ہے وہ چشمے والا بھائی بڑی باریک نظر رکھتے ہو کہاں کہاں سے عاشقوں کو پکڑ لیتے ہو ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے اب ایک اچھا شیر سنیے کہ میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے تیری آنکھوں میں میں قدہ ہے واہ وہاں آفتاف صاحب بھی آ گئے ہیں بہت زندہ دل انسان ہیں اور خوش قسمتی سے نوشے کے چچا ہیں تشریف رکھئے میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے تیری آنکھوں میں میں قدع ہے کیا تیری آنکھوں میں میں قدع ہے کیا میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی میں جو رویا میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے تیری آنکھوں میں میں قدع ہے کیا اب تو آنکھوں سے خون بہتا ہے زخم ناسور بن گیا ہے کیا کیا شاعری ہو رہی ہے بھائی اب تو آنکھوں سے خون بہتا ہے زخم ناسور بن گیا ہے کیا خالی صاحب بیٹھی آپ لشٹ میں آ گئے ہیں نام لے لیا گیا آپ جا نہیں سکتے جب تک ختم نہیں ہوگا کیا بات تھے زخم ناسور بن گیا ہے کیا نوجوانوں ایک اچھا شعر پہنچاتا ہوں اور آپ جب جہاں چاہیں وہاں پہنچانے پیش کرتا ہوں کہ اب تو آنکھوں سے خون بہتا ہے زخم ناسور بن گیا ہے کیا میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی تم کو بھی عشق ہو گیا ہے کیا بہت شکریہ میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی وہ بیچ میں جو بیٹھا ہوا ہے میں جو رویا تو رو دیئے تم بھی تم کو بھی عشق ہو گیا ہے کیا آپ کے شیروں کا استقبال کیا ہے انہوں نے رومال پھیک کر کے بہت اچھی بات ہے اب دیوان کی رقص کر رہی ہے ماریہ اسی پہ ہتھوڑا حضرین گرامی آئیے اب سنجیدگی کے ساتھ پروفیسر رشیدہ مستیدیقی نے جس گزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے آئیے وہی گزل اور اس گزل کے آپ لوگ اور آگے آجائیے جو بازاؤک لوگ ہیں پیچھے نہ رہیں یہ بچوں کو پیچھے کر دیجئے آپ لوگ آگے آجائیے مشاعرہ بلکل جوان ہو چکا ہے اور جن لوگوں کی کوشسیں اور کاویشیں رہی ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب عرفان صاحب کا کنوینر مشاعرہ جناب شہباز بابو صاحب کا اور ان کے چچا برادران کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سرپرستے مشاعرہ جناب نور عالم پردھان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آخر میں زیاد دین جو سابق پردھان ہیں بہت پورو جو فوجی ہیں جناب زیاد دین اور فچنو صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ہم شکر گزار ان کے ہیں کہ وہ برابر دادو تحسین سے نواز رہے ہیں دوستو ہمارے صدر موصوب بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہم اپنے مہمانے خصوصی کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں اور بغل میں ہمارے کامریڈ حامیس صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں وقتن بوقتن وہ ہماری رہنوائی کرتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے دعو پیچ یہ کہتا ہے تو اسی اعتبار سے ہم شائروں پر دعو پیچ چلاتے ہیں شکریہ بہت بہت جی بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشارہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو ایک مرتبہ آپ دور دعا تعلیاں بجا کر کے مجھے آپ بتائیں بہت شکریہ پیش کرتا ہوں ایک مطلع یہاں سے ملاحظہ فرمائیں جناب منصور پردان صاحب جو مطلب یہ ہے کہ منظر کشی کر رہے ہیں اور اس اعتبار سے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے دونہ کی سرزمین پر جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے سانحہ ہوتا ہے تو ہم فیس بک پر جب انہیں دیکھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے ان کا شکریہ ہم ادا کر دیتے ہیں